آج کی اس خوبصورت شام میں مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور یونیورسٹی فہردباد کے جانب سے آپ سب حضرات کا تحضیل سے خیر مقدم ہے خواتین و حضرات مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو زبان و عدب کی خدمت کر رہے ہیں اور قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو زبان و عدب کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں میری مراد یہ مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ہیدرباد کے عرباب اختیار سے ہے بالخصوص مجھے یہ کہنے کے آپ اجازت دیں کہ خاص طور پر ہمارے وائس چانسٹر جناب احمد پتھان صاحب اور وائس چانسٹر پروفیسر سیر احتشام ہستین صاحب جن کی رہنمائی اور سرپرستی میں آج کا یہ کل ہند مشاعرہ منقض ہے یقینا یہ ایک تاریخی اور یادگار مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اب میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے اس مشاعرے کے باقاعدہ آغاز کے لیے جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں صاحب ان کے تعلق سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شہروں کا تعرف بعض اوقات نہیں بلکہ بیشتر اوقات شخصیات سے ہی ہوتا ہے حضرباد میں ہماری روایتی تہذیب کی شما ہاتھوں میں لیے جو شخص شہروں شہروں آپ کے شہر کی نمائندگی کرتا ہے اس شخص کا نام ہے سلاودین نیر گھران دل پر گزرتی ہے بہت رچتوں کی پامالی کہاں تک دیکھتے تہذیب فکر و فن کی بدحالی کہاں تک دیکھتے تہذیب فکر و فن کی بدحالی یقین ہے ایک دن یقین ہے ایک دن سورج بکف کوئی تو آئے گا یقین ہے ایک دن سورج بکف کوئی تو آئے گا رہے گی کب تلک شاہر زادوں کی جگہ خالی رہے گی کب تلک گھران دل پر گزرتی ہے بہت رچتوں کی پامالی کہاں تک دیکھتے تہذیب فکر و فن کی بدحالی یقین ہے ایک دن یقین ہے ایک دن سورج بکف کوئی تو آئے گا رہے گی کب تلک شاہر زادوں کی جگہ خالی کئی حرفیں غلط کی شکل میں اپنے گھروں میں ہیں کئی حرفیں غلط کی شکل میں اپنے گھروں میں ہیں کئی تیشہ بکف فرہاد اب بھی پتھروں میں ہیں کئی حرفیں غلط کی شکل میں اپنے گھروں میں ہیں کئی تیشہ بکف فرہاد اب بھی پتھروں میں ہیں کوئی تو ان سے یہ کہہ دے کہ سورج سر پہ آیا ہے کوئی تو ان سے یہ کہہ دے کہ سور سر پہ آیا ہے ہمارے شاہزادے اب تلق بھی بستروں میں ہیں کئی حرف غلط کی شکل میں اپنے گھروں میں ہیں کئی تیشا بکف فرہاد اب بھی پتھروں میں ہیں کوئی تو ان سے یہ کہہ دے کہ سور سر پہ آیا ہے ہمارے شاہزادے اب تلق بھی بستروں میں ہیں اور کئی اپنے پرانے دوست اس محفل میں بیٹھے ہیں کئی اپنے پرانے دوست اس محفل میں بیٹھے ہیں نخاب وڑے ہوئے ہیں زمرہ خاتل میں بیٹھے ہیں کئی اپنے پرانے دوست اس محفل میں بیٹھے ہیں نخاب وڑے ہوئے ہیں زمرہ خاتل میں بیٹھے ہیں خلم کاغذ سے ان کا کیسا رشتہ ہے خدا جانے خلم کاغذ سے ان کا کیسا رشتہ ہے خدا جانے ہوئے تنہا تو اہلِ انجمن کے دل میں بیٹھے ہیں کئی اپنے پرانے دوست اس محفل میں بیٹھے ہیں نخاب وڑے ہوئے ہیں زمرہ خاتل میں بیٹھے ہیں خلم کاغذ سے ان کا کیسا رشتہ ہے خدا جانے خلم کاغذ سے ان کا کیسا رشتہ ہے خدا جانے ہوئے تنہا تو اہلِ انجمن کے دل میں بیٹھے ہیں یہ معنی صاحبانِ علم فن اپنی حدو میں ہیں یہ معنی صاحبانِ علم فن اپنی حدو میں ہیں تبسم باتنے والے بھی اکثر غمزدوں میں ہیں یہ معنی صاحبانِ علم فن اپنی حدو میں ہیں تبسم باتنے والے بھی اکثر غمزدوں میں ہیں یہ تازہ پھول کیوں بکھرے ہوئے ہیں سہنِ گلشن میں یہ تازہ پھول کیوں بکھرے ہوئے ہیں سہنِ گلشن میں محافظ علم و دانش کے اگر دانش قدوں میں ہیں یہ معنی صاحبانِ علم و فن اپنی حدوں میں ہیں تبسم باتنے والے بھی اکثر غمزدوں میں ہیں یہ تازہ پھول کیوں بکھرے ہوئے ہیں سہنِ گلشن میں محافظ علم و دانش کے اگر دانش قدوں میں ہیں نہیں تھا آب لا پائی کٹر پتھرے لی راہوں میں نہیں تھا آب لا پائی کٹر پتھرے لی راہوں میں کوئی بھی نم کوئی بھی کم نظر تھا ہی نہیں آلم پناہوں میں نہیں تھا آب لا پائی کٹر پتھرے لی راہوں میں کوئی بھی کم نظر تھا ہی نہیں آلم پناہوں میں نہ وہ تھنڈی ہوائیں ہیں نہ اب وہ گرم موسم ہے نہ وہ تھنڈی ہوائیں ہیں نہ وہ تھنڈی ہوائیں ہیں نہ اب وہ گرم موسم ہے مہ خجبو بہت کم ہے ہماری درسگاہوں میں دو خطاور ہیں کئی آذر ہیں پتھر کے سنم کو بیچنے والے کئی آذر ہیں پتھر کے سنم کو بیچنے والے بہت سے ہیں یہاں دست کرم کو بیچنے والے کئی آذر ہیں پتھر کے سنم کو بیچنے والے بہت سے ہیں یہاں دست کرم کو بیچنے والے بہت کم دام میں مل جائیں گی غزلیں ادھر آؤ بہت کم دام میں مل جائیں گی غزنیں ادھر آنا یہاں بیٹھے ہی خرطاسو خلم کو بیچنے والے یہ دعائیہ ہے خطا کسی کی ہے امانت چشم نم کی آبرو رکھنا کسی کی ہے امانت چشم نم کی آبرو رکھنا کہیں دامن نہ بھیگے ضبط غم کی آبرو رکھنا کسی کی ہے امانت چشم نم کی آبرو رکھنا کہیں دامن نہ بھیگے ضبط غم کی آبرو رکھنا محاذ جنگ پر رہ کر بھی سچ لکھتا رہوں گا میں محاذ جنگ پر رہ کر بھی سچ لکھتا رہوں گا میں خدا یا میرے خرطاسو خلم کو آبرو دینا کسی کی ہے امانت چشم نم کی آبرو رکھنا کہیں دامن نہ بھیگے ضبط غم کی آبرو رکھنا محاذ جنگ پر رہ کر بھی سچ لکھتا رہوں گا میں خدایہ میرے خرطہ سو خلم کی آبرو رکھنا گران دل پر گزرتی ہے بہت رشتوں کی پامالی گران دل پر بہت گران دل پر گزرتی ہے بہت رشتوں کی پامالی کہاں تک دیکھتے تہذیب فکر و فن کی بادحالی یقین ہے ایک دن سورج بقف کوئی تو آئے گا رہے گی کب تلک شاہین زادوں کی دگا خالی اس کیا کہ اسے غرور تو مجھ کو انہا سنبھالے ہوئے اسے غرور تو مجھ کو انہا سنبھالے ہوئے تعلقات کو ہے فاصلہ سنبھالے ہوئے اسے غرور تو مجھ کو انہا سنبھالے ہوئے تعلقات کو ہے فاصلہ سنبھالے ہوئے مزاقِ قدنگری کب کا مر چکا لیکن مزاقِ قدنگری کب کا مر چکا لیکن ہمارے اکس کو ہے آئینہ سنبھالے ہوئے مزاقِ قدنگری کب کا مر چکا لیکن ہمارے اکس کو ہے آئینہ سنبھالے ہوئے زمین کب کی قلع میں بکھر گئی ہوتی ضرور ہے کوئی دست دعا سنبھالے ہوئے زمین کب کی قلع میں بکھر گئی ہوتی ضرور ہے کوئی دست دعا سنبھالے ہوئے اور شیر اس کیا کہ خدا کا فضل کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے خدا کا فضل کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے ہے کشتیوں کو مخالف ہوا سمحالے ہوئے خدا کا فضل کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے خدا کا فضل کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے ہے کشتیوں کو مخالف ہوا سمحالے ہوئے اور حضرات یہ شیعر بھی کہ جہاں پناہ کو فرصت کہاں کنیزوں سے جہاں پناہ کو فرصت کہاں کنیزوں سے جہاں پناہ کو فرصت کہاں کنیزوں سے ہے تخت و تاج کو خاجہ سرا سنبھالے ہوئے اور غزل کے دو چار شیعر ترنم سے دیکھو چراغ دل تو نہیں ہے کسی کے ساتھ جی سر دیکھو چراغ دل تو نہیں ہے کسی کے ساتھ آدھی میں چل رہا ہے کوئی روشنی کے ساتھ آدھی میں چل رہا ہے کوئی روشنی کے ساتھ اور شر پیش کر رہا ہوں بچوں کو موسموں کا کوئی تجربہ نہیں بچوں کو موسموں کا کوئی تجربہ نہیں مٹی کے گھر بنا تو رہے ہیں خوشی کے ساتھ اور حضرت یہ شہر بھی دریا کو دشمنوں کے تصرف میں دے دیا دریا کو دشمنوں کے تصرف میں دے دیا دریا دلی تو دیکھئے تشنال ابی کے ساتھ ہاں کیجئے گناہ مگر احتیاط سے ہاں کیجئے گناہ مگر احتیاط سے دو دو فرشتے رہتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ خیار بہا 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 اور یہ آخری شیر غزل کا یے میں کشی مذاق نہیں ہے جناب شیق یہ میں کشی مذاق نہیں ہے جناب شیخ پھر آپ غور کیجئے سنجیدگی کے ساتھ یہ میں کشی مذاق نہیں ہے جناب شیخ پھر آپ غور کیجئے سنجیدگی کے ساتھ پیاسی زمین سے کیا کوئی لغزش ہوئی سروش پیاسی زمین سے کیا کوئی لغزش ہوئی سروش بادل گزر رہے ہیں بڑی بے رقی کے ساتھ